سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز دانے ملت اسلامی آپ تمام ممتی کو بفصل کی طرف سے سلام مردے گھر میں بڑی پڑھتا نشینی زددار مار بحنے کو بفصل کی طرف سے سلام مردے برل کے برحال اللہ سے امید آپ لوگ خیریر سے ہوں گے اللہ کی پیزت میں ہوں گے ان ملونوں کی ملامت سے ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستے سے ان درندوں کی درندگی سے ان معاملین چروں کی معاملین چنگ سے ان بلدکاروں کی بلدکاری سے ان دیشت گردوں کی دیشت گردی سے محفوظ ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے اللہ اپنے حفاظت میں رکھے اللہ ہر آباسے ہر شرط ہے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے برل کے برحال میرے عزیز دوستوں میرے بھائیوں میری مار بہنوں دیش کے حالہ سے تو آپ لوگ واخف ہیں اور دیش کے باہر کے حالہ سے بھی آپ لوگوں کو واخف کرایا جا رہا ہے برکیف یہ ہماری دیش سے یہ جڑی خبر ہوگی جو سن کر آپ لوگوں کے طبیعتیں باغ باغ ہو جاتے ہیں خون سپیڈ سے دڑنا چالے ہو جاتا جس کا خون جمعہ ہے وہ بھی دڑنا چالے ہو جاتا کیونکہ وہ سنیاسی وہ چندی چور وہ پاک ہنڈی جو اتنے خطکہ ہے لیکن زبانی تھی ہے ایک نمبر کا فیکو اور اسلام دشمن مسلمانوں کا دشمن ہے اس کے بارے میں سن کر آپ لوگوں کے طبیعتیں باغ باغ ہو جاتے ہیں کیونکہ اتنا کچھ کیا ہے مسلمانوں کے لیے اتنا زہر رکھتا ہے انہیں آپ لوگ بجا جانتے ہیں کتنے غریب لوگوں کے ساتھ تکلیفیں دیا غریب لوگوں کو اور کتنے غریبوں کے گھروں کو بلڈوزر لگایا اس نے بلڈوزر سے اڑا دیا اس نے ساف کر دیا اس نے ان کے دکانوں کو ساف کر دیا بلڈوزر کے ذریعے اس نے اور کئی عبادت گاہوں کو کئی مساجد کو شہید کیا اس نے جو اللہ سبحانہ تعالی اس کو غارت کرے گا انشاءاللہ ہم اس کے لیے تو اس پاپی کے لیے اس آتنکی کے لیے اس چندی شور کے لیے اس نسل حرام کے لیے تو ہمیشہ بدوائیں نکلتی ہیں دن سے بھرل کیف میرے عزیز دوست و میرے بھائیو آج اسی کا رہے گا جس طریقے سے اس نے جو گورنر کے پاس تو گیا ریزین استفاہ دینے کے لیے لیکن باہر نکل کے یہ بھر رہا ہونے کہ گورنر نے لینے سے منع کر دیا گیا اور یہ خبر اتنی بڑی خبر ہونا ابھی تک بھی نہ گودی میڈیا نہ ٹٹی میڈیا یہ نسلیں یہ کون سے بینچے آخر کون سے غٹری کیڑے یہ غٹری جانورے ہیں یہ میرے کو سمجھ میں نہیں آتا سی این این پہ بتا رہا بی بی سی پہ بول رہا لیکن ہماری گودی میڈیا ہماری ٹٹی میڈیا ہماری پاکھنڈی میڈیا مو سے کچھ نہیں بول رہی لیکن اس سے فرق ہم کو نہیں پڑتا کوئی بات نہیں کیونکہ یہ ہے ان کے اوپر کوئی چیز کا فروسہ تو دشوازتے شروع سے نہیں کرتے ہیں بھرل کیف اس کا کہنا ہے یہ حقیقت ہم کو پتا نہیں ہے جو اس نے ابھی تک گمراہ کیا تھا سپریم کورٹ کو بھی سی بی آئی کو بھی تمام ایجنسیز کو جو جو اس کو پوستاج کے لیے لے گئے جو جو اس کو بلائے ان سب کو گمراہ اور بے خوب بنانے کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا جب ہی بھی سپریم کورٹ کی ٹیم جاتی ہے اس کو لے کے آنے کے لیے دل میں تو بھی درد ہوتا اس کے سینے میں تو بھی درد ہوتا نہ تو کینسر کا تو سارٹیفکٹ رہتا ہے اس کے پاس کینسر ہے اگر سے تو جو معلوم ہیں کون بستا کینسر سے کینسر اس کو آٹھ سال سے ہے بولتا ہے نہیں لیکن کون سا کینسر ہے اس کو معلوم نہیں زبان کا کینسر ہے یا دماغی کینسر ہے یا جسمانی کینسر ہے یا خون میں اتر گی بیماری وہ پتا نہیں اس کو خیر انہیں جو بہانے کرتا اللہ اس کو ست ثابت کر دے اللہ اس کو ست ثابت کر دے ہم یہ بدعا دیں گے بہرحال میرے عزیز دوست و میرے بھائیو انہیں بڑی خاموشی کے ساتھ بڑی خاموشی کے ساتھ اپنے وکیل کے ساتھ گیا گورنر کے پاس تو ہو سکتا ان کی خیر خیریت پوچھنے گیا ہوں گا ان کی کیفیت ان کا حالچال پوچھنے گیا ہوں گا کیونکہ گورنر کی بھی تین چار دن پہلے طبیعت خراب تھی اس میں کوئی شک نہیں یعنی ان کا کہنا تھا یہ لیکن یہ تو جو اس نے باہر نکل کے جو اس کے پیشانت کے جو پیجہ والے ہیں وہ لوگوں کو یہ بولنے لگا اس نے گھر کو آ کر کہ گورنر نے لینے سے صاف انکار کر دیا گورنر بولے کہتے ہیں تم بہت اچھا کام کر رہے ہو یہ تمہاری ذمہ داری ہے تم ابھی کام کرو جب تک تمہارا وقت نہیں آتا تم کام ایسی کرتے رہو اور تمہارے کام سے ہم بہت خوش ہیں تم یہ استفاہ دینے کی بات مت کرو جو کچھ بھی ہے سپریم کورٹ کا ہم ریپورٹ بھیجیں گے اور ہم بتائیں گے سپریم کورٹ کو تمہارا یہ کام نہیں ہے تمہارے کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے ہم بات کر لیں گے یہ گورنر کہا گتے ہیں اب اس میں کتی سچائی ہے آپ لوگ جانتے ہیں یہ کیا حقیقت ہے آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کیونکہ آپ لوگ بجا آپ لوگ کو اندازہ بھی ہے حقیقت کا بھی اور سچائی کا بھی اب اس کے اوپر سپریم کورٹ کیا ڈیسیشن لیتا ہے کیا فیصلہ کرتا ہے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا یعنی آنے والا وقت بلے تو یعنی یہ نہیں کہ دو چار مہنے لگ جائیں گے گنتی کے دو تین دن میں فیصلہ کرنے کا ہے کیونکہ آپ لوگ وہ اچھی طرح پتا ہے کیونکہ سپریم کورٹ کے سپریموں سی جی آئی چندچوڑ صاحب جو چیف جسٹیس ہے ہمارے انڈیا کے وہ کس طریقے سے ان کو نچوڑا ہے وہ ہم بخوبی جانتے ہیں اس لئے ان کو سانس لینے کی بھی فرصت نہیں ہے انہوں لاکھ بچنے کی کوشش کرو چاہے انہوں گورنر کا نام لے کے چھوڑ بولو اگرچہ گورنر کو یہ چیز وہ کرنی تھی تو میڈیا تھی میڈیا کے سامنے آ سکتے تھے میڈیا کو بول سکتے تھے اور یہ بات سے میں اتفاق بالکل نہیں رکھتا نہ کوئی دیشواسی رکھے گا کیونکہ یہ صاف نظر آ رہا ہے یہ بہت بڑا ایک منصوبے کے تحت یہ کام انجام دیا گیا ہے کیونکہ کوئی گورنر کو یہ اختیار نہیں رہتا کوئی اگرچہ وزیرعالہ جا کے استفاہ دے رہا ہے ان کو تو ان کا کام نہیں ہے کہ سمجھا منا کے واپس بھیج دینا یہ پورا گیم ہے یہ پورا کھیل ہے اور کھیل کا کپتان بھی نہیں ہے اور پلیئر بھی نہیں ہے ماسٹرمنٹ بھی نہیں ہے تو بہرحال ہو سکتا یہ گیا گورنر رافیز یہ تو سارے دیکھیں لیکن جا کر اس نے استفاہ نہیں دیا بلکہ جا کے مزاس پرسی وغیرہ کھر لے کے آکے یہ نیچ حرکت کر رہا کیونکہ یہ ہی ہی گرہ ہی ہی نیچ ہے اور اس کے ساتھ یہی امید رکھ سکتے اس سے زیادہ اور اس کے اوپر کچھ نہ بھروسہ کر سکتے نہ یقین کر سکتے تو میرے عزیز دوستوں میرے بھائیوں میری پہلی نظر بنے بھی رہے گی انشاءاللہ جو بھی آپ ڈیٹ آئے گی آپ لوگوں کو بتائے جائے گی اس کے اوپر بہرحال کے منظم رہیے متحد رہیے اپنی صفوں میں اتحاد برخواہ رکھئے نمازوں کی پابندی کرئے ماباب کی خدمت کرئے بڑوں کے حکام پر عمل کرئے اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاوں میں یاد رکھیں جزاکم اللہ خیر سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ